بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نے شروع میں ذکر فرمائی تھی استدلال کرنے والا جو مستدل ہے وہ استدلال کرے گا وحی سے یا غیر وحی ہوگی اگر وحی سے استدلال کرے گا تو پھر دو حال سے خالی نہیں وہ وحی مطلوب ہوگی یا غیر مطلوب ہوگی یعنی تھی نماز میں تلاوت کی جاتا ہی ہوگی یا نہیں اگر وہ وحی مطلوب ہے تو وہ خطاب اللہ اور اگر وحی غیر مطلوب ہے تو رسول اللہ�로و اور اگر غیر وحی سے مبتدر اسللال کرے گا تو پھر دو حال سے خالی نہیں یا تو وہ جمعہ کا قول ہوگا یا بعض کا قول ہوگا اگر جمعہ کا قول ہے تو وہ اجماع پر نہ مفیار خیاس کے اندر آپ نے ساری تفصیل پڑی خیاس کی مباحث میں سے ایک بحث آئی تھی اہلیت کی کہ انسان کب مکلف ہوتا ہے جب اس کے بدر اہلیت موجود ہے اہلیت کی سب سے بڑی دلیل اقل موجود ہے بسوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس اہلیت پر کوئی امور عارض ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کی وہ اہلیت وقتی طور پر ختم ہو جاتی ہے ان کو امور معترضہ کے نام کے ساتھ مصنف نے بحث پیاس کے اندر ذکر کرمایا اور اس کی پھر تفصیل فرماتے ہوئے دو پیس نے ذکر کرمائی تھی ایک عوارض سماویہ اور ایک عوارض زہر سماویہ عوارض سماویہ آپ کے سامنے یارہ حصے اس کی ذکر کرمائی ایسیان ہے اغماء ہے حید ہے مقاط ہے جنون ہے حطہ ہے ٹھیک ہے اور عوارض غیر سماویہ کی ساتھ کی تعداد ذکر کرمائی تھی ان میں سے آخری جو چیز ہے وہ اکرا اکرا جو عبارت آپ نے پڑی یہ عوارض غیر سماویہ جو اللہ مانے اللہ جو نحمد اللہ نے ساتھ ذکر کرمائی میں ان میں سے آخری عارض ہے اکرا کی تاریخ بھی آپ نے پڑھ لیا الحمدللہ کے جس میں ان میں ذکر کرمائی اکرا کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو کسی کام کرنے پر مجہور کر دیں تو یہ اس کی بھی تین سوپے ذکر آپ کے سامنے بیان فرمائی تھی ایک یہ کہ انسان کی غضا بھی مہا ختم ہو جائے اور اختیار بھی ختم ہو جائے اس کو اکراہ ملجی کہتے ہیں انسان جب اس حالت تک پہنچتا ہے تو پھر اس کی کسی پول فیل کا اعتباد نہیں ہوتا اکراہ ملجی جو ہے نا اس میں پھر وہ انداللہ محفوظ اور مجرم نہیں چاہتا کہ وہ اس کی غضا بھی نہیں پائی جا رہی اور اس کا اختیار بھی نہیں ہے اسی قسم وہ بھی جس میں غضا ہو اختیار نہ ہو تیسی قسم وہ ہے اکراہ غیر امرضی کی ذکر فرمائی تھی آخر میں مصنف علی رحمہ جو پڑھی گئی عبارت ہے بات کو سمیٹھتے ہوں یا لاکت ختم کرتے ہیں کہ دیکھو اب یہاں پر علامہ تخصیم فرما رہے ہیں مقرح بھی جس کی وجہ سے اکراہ کیا جاتا ہے جس کی اس کے ساتھ اکراہ کیا جا رہا ہے اس کی خرمت کے اعتبار سے علامہ اس کی چار منار کے اندر مطن کے اندر چار کسم ذکر فرمائی ہیں مقرح بھی یہ خرمت کے اعتبار وہ چار کسمیں کیسے ہیں کیسے بنے گی فرمایا وہ ایسے بنے گی پہلی قسم حیثی ہے جس کے اندر رخصت جو ہے رخصت کا احتمال نہیں ہے اس کے اندر رخصت نہیں ہے اس کی مثال دے رہے ہیں دو مثال ایک مثال دی ہے کہ کسی مرد کو زنا کرنے پر مجبور کیا گیا اب یہ ایسی حالت نہیں ہے جس میں یہ کہا جائے کہ اس کو رخصت مل جائے کیونکہ اگر اس میں اس کو رخصت مل جائے ایک طرف تو نصب کے ضیا کا خوف ہے نصب کے ضیا کے ضمیں نہیں ہے اور دوسری طرف سے ایسے بچے کی تربیت والدہ کے ضمیں بھی نہیں ہے تو اس کے ضیا کا قوی ترین اندیشہ ہے اس لیے کیونکہ اس ضنا سے جو مرد کو مجبور کیا گیا ہے اگر اس میں رخصت مان لی جائے تو پھر اس صورت کے اندر لازم یہ آئے گا کہ فراش کا ضائع ہونا اور نصب کا ضائع ہونا لازم آئے گا اور اس سے منع کیا گیا بخلاف عورت کے اقراح عورت کے اقراح کے بارے میں لکھتے ہے کہ اگر کسی عورت کو جب رنگ اس کے ساتھ زنا کر دیا گیا تو اس کے لیے اس کا گناہ اس سے مرتفع ہو جائے گا اس کے حق میں کچھ نہ کچھ قدر رخصت کا درجہ پایا جائے گا اور اس کے حق میں فراش اور وہ بچے کا نصب ضائع اس وقت نہیں ہوگا کہ بچہ اگر سے ماں زنا سے پیدا ہوا ہے لیکن اس کی نصبت والدہ کی رب ہوگ وہ منصوب الال والدہ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس جبر اور اس اقراح کی وجہ سے اس کے حرمت ختم ہو جائے گی مرد کے حق میں وہ حرمت ختم نہیں ہو اسی پہلی قسم کی دوسری مثال دی ہے کہ کسی مسلمان کو قتل کر رہے کہ کوئی بندہ کسی کو کہے بھئی تم پھلا مسلمان کو گولی ماروں ورنہ میں تمہیں گولی ماروں گا تو یہ جو ہے یہ اس میں بھی رخصت نہیں کیونکہ آپ نے اقرائے بھلجی میں پڑا ہے کہ جہاں پہ جان کے جانے کا اندیشہ ہو یا حضر کے طلب ہونے کا اندیشہ ہو تو اس صورت کے اندر بندہ مجبور ہو جاتا ہے اس کو جان اور دوسرے کی جان برابر ہو اس لیے اس کو اپنی ذات کو قتل کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے اس طرح غیر کو قتل کرنا بھی اس کو رخصت نہیں ملے گی کہ لو جی اگر میں اس کو قتل نہ کرتا تو میں قتل ہو جاتا یہ اس کے حق میں رخصت نہیں مقرح بھی کے حرمت کے اعتبار سے پہلی قسم آپ کے سامنے آگئی جس کے اندر رخصت کا احتمال نہیں دوسری قسم ذکر فرمار رہے ہیں جس کے اندر رخصت کا احتمال ہے عذر کی وجہ سے بھی اور بغیر عذر کے بھی جس میں رخصت آ تکتی ہے اس کی پتہ ہے کہ میں اگر نہیں کوئی چیز کھاؤں گا یا پیوں گا تو جان کو بچانے کی قاطر اس کے سامنے سنزیز کا گوست ہے یا شراب کا پانی ہے تو اب اس کے لیے اس حالت کے اندر اس بات کی اجازت ہے یہ ایتی حالت ہے اقراع کی جس کی وجہ سے اس کو اس بات کی اجازت دے لی ہے کہ جان بچانے کی قاطر اب تیرے لیے رخصت ہے تو اس کو اتنا استعمال کر سکتا ہے جس سے تیری جان بچتا ہے تیسری قسم ذکر فرمار ہے حرمت لا تحت مل سکو مقراب بھی کی ایک ایسی حرمت ہے جو سکوت کا احتمال نہیں رخصت کا احتمال تو ہے سکوت کا احتمال نہیں اس کی مثال جس طرح کلمہ کفر کا جاری کلمہ کسی کو سامنے بندوق رکھے کہتا ہے کلمہ کفر بولو ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا تمہیں ختل کر دیں تو کلمہ یعنی ایمان کا سکوت ایمان کا سکوت کسی صورت میں نہیں کہ کلمہ کفر انسان بول جائے ایسا کسی صورت میں اس کی اجازت یعنی احتمال سکوت نہیں ایمان میں لیکن ایک خاص حالت میں رخصت ہے کہ بندہ اس حالت میں مجبور ہو گیا کہ اگر نہیں بولتا تو قرآن نے بما دیا کہ ایک تو یہ ہے کہ کفر کو کفر ہی سمجھے اس کو اچھا نہ سمجھے تو اس میں اگر چھے ایمان کی حالت یہ کسی بھی صورت کے اندر محتمل سکوت نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ اجازت دے دی جیئے کہ کسی وقت آپ ایمان کو چھوڑ کے بیٹھ ہوں نہیں اس میں سکوت کا احتمال نہیں لیکن رخصت کا احتمال چوتھی مثال یہ دے رہے ہیں کہ مقرح بھی کہ وہ حرمت جو سکوت کا بھی احتمال لگتی ہے لیکن اکرا کے بعد وہ سکوت جو ہے وہ سافت نہیں ہو سکوت کا احتمال تو رکھتی ہے تیسری قسم میں سکوت کا احتمال نہیں ہے اور چوتھی قسم میں سکوت کا احتمال ہے لیکن وہ سکوت باقی نہیں رکھتا اس کی مثال یہ ہے جس طرح کوئی بندہ کسی کو مجمور کر کہ کلا آدمی کا مال کھاؤ ورنہ میں تمہیں فتل کرنے گا ٹھیک ہے اس میں ٹھیک ہے ایک مفصد کے درجے میں اس کو مل گئی اجازت یہاں پہ سکوت ہو گیا اس کا مال کھانے کے حق میں اس کی اجازت آ دوں لیکن یہ کہ جب یہ اقراح ختم ہو جائے گا ختم ہونے کے بعد جتنا مال اس نے اس حالت میں اس پر کھایا ہے یہ اس کو واپس کرنا ہو تو چوتھی قسم ہو بن گئی جس کے اندر سکوت کا احتمال ہے لیکن سکوت کی بقا نہیں ہے آخری مطن کی آخری سطر میں علامہ صاحب منار یہ فرماتے ہیں کہ آخری جو دو قسم کہ کلمہ کفر کلمہ کفر کا اقراح کیا گیا کہ تم کلمہ کفر بولو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا تم پھلا آدمی کا مال کھاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا ان دونوں صورتوں کے اندر اگر انسان صبر کے دامل کو مضبوطی سے سامے رکھے گا اور اپنی جان کا نظانہ پیش کر دے گا تو یہ بندہ شہید کہلائے اور یہ کرنا زیادہ اولا یہ کرنا کیا ہے ازا صبر پی حادین حتی خطر شہید یہ آخری دو قسمیں جو ہیں ایک تو یہ جس میں سقوط کا استعمال نہیں دوسرا جس میں سقوط کا استعمال ہے ان دونوں قسموں میں اگر انسان صبر کر جاتا ہے اور اس کو قتل کر دی جاتا ہے وہ اللہ کے ہاں شہید ہے اس کا بہت بڑا درجہ ہے اس عبارت کو سمیٹنے کے بعد اچھا وجہ اس کی بتا رہے ہے لینہ یکون باز لن نفس لعزاد دین اللہ یہ کیوں شہید ہے اس لیے کہ یہاں جان جو قربانی دے رہا ہے وہ دین کے عزت کے لیے دے رہا ہے اسی طرح لعقامت الشرع شرعیت کو قائم کرنے کے لیے وہ قربانی دے رہا ہے اس لیے عند اللہ یہ ماجہور ہوگا اس کو ثواب ملے گا اور شہادت کا مطبع ملے گا آخر میں جاکہ ملاجیم الرحمت اللہ دعا آپ کے لئے بھی ہم سب کے لئے کر رہے ہیں میں وہ دعایہ کریمات بھی پڑھ دیتا ہوں پھر حضرت سے دعا کی درخواست کروں آخر میں جل کے کہتے ہیں اللہ مدخل نا یا ادخل نہیں کہتے ہیں مدخل محمد صلواللہ علی وعلى آله وآصحابه وآهل بيته وآزواجه وذریاته وسلم يقول العبد المختقر الى الله الغني الشيخ احمد المدعوب بشيخ جیبان ابن ابي سعید ابن عبداللہ ابن عبدالزاق ابن خاص رقضا الحنفي المكی الصالحي جم الهندي اللكنمي قد خراغت من تسريد نور وخمس من حجرت النبی صلواللہ علی وآلہ وآلہ في حرم الشريف للمدینة المنور یہ سن یارہ سو پانچ جمادی الاولى کی یعنی سات تعریف تھی سن یارہ سو پانچ تا اس وقت انہوں نے یہ تعریف شروع کی تھی تھی مدین منور میں اختتام یہاں پہ جمادی الاولى سات تعریف سن یارہ سو پانچ وکانا ابتداؤها فی غررت شہر المولد من ربیع الاول ربیع الاول کے اسی سال سن یارہ سو پانچ ربیع الاول ربیع الاول ربیع ثانی جماد الاولى یہ تقریبا دو مہینے کے عرصے میں فی مدت كان عمر ثمانی وخمسین سنہ میری عمر سو اٹھامن برستی والمرجوع من جناب اللہ تعالی ببرکة رسوله صلی اللہ علیہ وسلم ان يجعله خالصا لوجهه الكریم وينفع به المتدین وصائر المسلمین الطالبین ذبیل قلق العظیم والاشفاق العمین ربنا افتح بيننا وبین قومنا بالحق وانت خیر للفاتح واللہ اعلم بالقواب وإلیه المنشق حضرت رسول الخاص یا فرش رسول سکھار دی فرمائیں فرمائیں بیو آتش فرمائیں سکھار 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 خریب آجان سکھار نحمد ونشلی علا رسوله الحریم عما باند فاعون باللہ من الشیعر وان وان بسم اللہ الرحمن وحیم وقال النبی صلو اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا بیلتمس فیه علما فهل اللہ لہو به طریقا اولا جنہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق صور النبی کریم اللہ رمضہ مولانا اللہ کا بہت بڑا احسان اور فضل ہے اس قرصتن دور میں قرب سیامت کے دور میں اللہ رمضہ مولانا اللہ اپنے دین سے سیکھنے کا پڑھنے پڑھانے کا نیت محول اطاف فرما دیں یہ اللہ تعالی کا خاص انعام ہے ہمارے مولانا صاحب فرمائے لگے کہ علم دین کی نعمت تسبی نہیں ہے وہ بھی ہے خالص اللہ پاس کی عطا ہے اللہ رمضہ مولانا اللہ کا جس کو چاہتے ہیں خکمت عطا کرتے ہیں صاحب جلالین رحمہ اللہ تعالی نے اس مقام میں حکمت کی تفسیر دی ہے العلم النافع المؤدی للعمل کہ حکمت اس علم نافع تنام ہے جو آدمی کو عمل تک پہنچا رہا ہے میرے قرون علم دین سے مقصود کوئی معلومات میں اضافہ نہیں ہے بلکہ یہ زندیوں میں انقلاب پر پاک کرنے والا علم ہے اللہ پاک کی رضا اور خصوندی کے جذبے سے بھرنے والا علم ہے ہمارے جاؤں میں قبلی جماعت والے بھائی بیان کر رہے بڑا اچھا جملہ کہہ گئے کہیں لگے علم قطرہ ہے عمل کا مندر ہے علم قطرہ ہو لیکن عمل کے ساتھ ہو تو وہ سمندر ہے بیڑا پار ہونے کے لئے کافی ہے تو ہمارے طلبہ ہیں اللہ حضرات کو سب کو اللہ خوب برکتوں سے نوازیں حیرت عسائی کے آخری سبق کے بعد تو مزید کوئی ضرورت نہیں ایٹنشن ٹوٹی پوٹی باتیں یہ بھی حیرت عسائی کے توجہ کے سبقے میں ہمارے حرش شیخ رحمت اللہ علیہ کی آگگار حیرت عسائی محترم حیرت مولنہ زہرت عبادہ مرکات اللہ علیہ اللہ ان کی خلوص مسائی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے یہ خاص اللہ تعالی کا انعام ہے یہ لگنا محنت بقدر حمت جتنی حمتیں اتنی خوشی لگا دیں تو نتیجہ اور سمرہ اللہ تعالی کے حوالے ہے اللہ آپ سے کام لیں گے کیا لیں گے یہ تو سور سے باہر ہے آپ اللہ تعالی کے دین کے چوپیدار ہیں چوکی دار کو معلوم نہیں ہوتا میں نے کیا خدمت کرنی ہے مالک کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے کیا خدمت لینی ہے افوانستان میں بیس پچیس ہزار تالبان صلوہ بار شہید ہوئے سب کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم دورہ حدیث کرنے کے بعد دورہ حدیث کرنے کے بعد کسی مسئلہ مجلس میں بیٹھ کر پڑھائیں گے خدمت کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے دورہ حدیث کرنے سے پہلے ہی سب کا دورہ کروا دیا جہاں سب نے پہنچ رہا ہے وہاں اللہ نے پہنچا دیا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا اللہ تعالیٰ دین کے جتنے بھی شعبیں ہیں سب برحفت ہیں تعلیم ہے سبلیغ ہے جہاد ہے سب برحفت ہیں پھر میرے کروں اپنے بڑوں کے بارے میں جہاں تک ہو سکے امکات بہترام بڑوں میں کوئی اختلاف رائے ہو بھی جائے سوٹوں کے لئے یہ ہے کہ اپنے بڑوں کے ادبہ احترام میں کوئی فرق نہ نپائے عزب کی برکت سے عزب کی برکت سے میرے کروں علم قطرہ ہوگا اللہ اس کو سمندر کر دیں گے بڑے حضرات ہمارے اکابی حضرات بڑے ملے ہوئے میں ایک مرتبہ مرسہ سوٹیہ ہے مکہ مکرمہ میں یہ حضر کے مسائل ذرا بڑے گہے مسائل ہوتے ہیں بار بار پڑھنے پڑھانے کے باوجود لیکن پھر جب تک عملی مشک نہ ہو عملی طور پر وہاں پر مسائل سے گزرے نہیں تو اس حضرات تک ان کا احضار مشکل ہوتا ہے میں مرسہ سوٹیہ میں بیٹھا ہوا تو وہاں پر ایک بڑی عمر کے بذروں تشریف لائے دعلم دیوبنگ کے شیخ الحدیث عرض مولانا عبدالحق آزمی دام برکات اللہ علیہ وہ بھی تشریف فرمائے عرض مولانا محمد اسمائل تک دی دام برکات اللہ علیہ وہ تشریف لائے فرمائے لگے وہ فرمائے لگے کہ مہر اللہ مانو شاہ کاشمی رحمت اللہ لے کا بھی شادر عرض شیخ اللہ علیہ مہر مولانا صحیح حسین مدی رحمت اللہ علیہ تبی شادر دو لو بڑی حسنیوں کے شادر شاہد حیر شاہ صاحب حیر شاہ صاحب اللہ نے جو مقام عطا فرمایا اس کو اپنے حساس ذکی صلمت میں شنائی ہے مجھے مدیم منورہ میں ہمارے قدر مولان مجید صادم وقات اللہ علیہ حیر حقابی حضرات میں سے تھے تو حرر فرماتے کہ اللہ مانو شاہ تاشمی رحمت اللہ علیہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے موں سے دودھ نہیں کر رہا تھا فرمایا وہ دودھ کیا تھا وہ ان کا علم تھا اتنا دودھ نکلا کہ پورا کفن دودھ سے بھر گیا بڑی حساس بہت بڑی فرماتے تھے ہر شاہ صاح فرماتے تھے کہ میرے دو دوست ہیں ایک باوفار دوست اور ایک بے وفار دوست فرماتے کہ علم علم یہ میرا بے وفار دوست ہے کبھی کبھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے باقی رہی جہالت وہ تو یار غار ہے ہر وقت ساتھ رہتی ہے کتنے بڑے آدمی کتنا اپنے آگ کو مٹایا پھر اللہ نے کہا ان کو پہنچا ہے ایک اور بات فرمائے لگے بڑے حضرات ہیں بڑے حالات ہیں مدروں کے عجیب عجیب برکات جائے مدنیہ میں حلیم تشیر صاحب وقت اللہ علی تشیر لائے فرمائے لگے حلیم حضرت صاحب بہیم اللہ تعالی حرم وقت اللہ علی فرمائے ہمارے ساتھی سے حر شیخ اللہ علی حضر حسین مدر حم اللہ حر کی خدمت میں سوق پڑ رہے تھے تو اچانک گھڑی کو دیکھ لیا گھڑی کو دیکھ لیا حر شیخ اللہ حسین مدر حم اللہ حضر کی نظر رہے یہ گھڑی کو بیگ دیکھ ہر جملے کا ایسا آخر ہوا پوری گھڑی پہنی نہیں گئے حر حر بن رحم تل لائے بڑی اچی گھڑی لے کر آئے وہ حر کو پیش دی کمرے سے پاہر لے کسی کو حضی کر دی حضر اللہ تعالی قبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ میں تو ہر اللہ مانو شاہ کاشمی رحم اللہ نے دیوبن میں افتلا فرائے ہو جاتا ہے بڑوں میں افتلا فرائے ہو جاتا ہے اس میں بھی اللہ نے کتنی رحمت کے سمندر چھپا رکھے ہوتے ہیں بڑوں کی بھول ہوتی ہے اس میں بھی اللہ تعالی کی رحمت کے سمندر ہوتے ہمارے استاذ یہاں فرمانہ کرتے وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ شَجَرَةَ پَتَقُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ فرمائے اس درخط سے قریب نہ جانا ورنہ ہو جاؤ خلاف اولہ کام کرنے والوں میں سے یہاں ظالمین کا یہ معنی ہے ہم بھی یاد رہا 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 اللہ اور بھی ہے دیکھ رہی ہے کہ ہمارے بھرمانہ صاحب اللہ رحمت اللہ کے شاگر سے وہ یہاں پر اس انداز مان چاہتے ہیں بڑوں کی بھول ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمہ کے کتنے سمیندر ہیں وہ کوئی گناہ نہیں تھا یا رکھ رہا یہ بڑوں کی بھول بھائی کہہ لیں کتنی برکت ہے فرمائے جو آپ لکت ہیں اور دنہ نہ کھاتے تو ہم یہاں کہ جو پہنچ بڑے حرام اللہ تعالیٰ اپنی محض بانی فرمائے وہ گناہ نہیں گناہ کے لیے تو تین شرطے ہیں گناہ کے لیے تین شرطے ہیں فیل حرام ہو علم بال حرمت بھی ہو اور قصد بھی ہو آرم موسی علی اسلام نے کسی کو مارا اور اڈھیر ہو گیا لیکن فرمائے اب یہ فیل حرام تھا علم بالحمت بھی تھا لیکن قصد نہیں تھا اس لیے تو گناہ نہیں کہیں یہ زلط ہے رہے لغش تابع کر بہر بڑوں میں کوئی ہو بھی ہم چھوٹوں کے لیے ہے اگر احترام میں کوئی فرق نہ پائے یہ بعض دفعہ میں رکھ مجالس میں میں ہوسائی اور تو کچھ نہیں لیکن وہاں دورے میں تو طلب آتے ہیں خوشی ہوتی ہے جہاں تو ہو سکے ان کے دل میں اپنے بڑوں کا احترام ہوگا محبت ہوگی بہت سے گناہوں سے خود بچ جائیں اللہ مجھے کشاور جان عثمانی سے تاری عرم نے فتح ہوتا ہی محبت اظہار سمائے میں آپ کے پاس دورہ کرنے سے پہلے ہم اپنے بڑوں کی غیبت کرتے رہتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے اپنے بڑوں کے بارے میں جہاں تک ہو سکے زبان کو ہموشک نہ ہے کوئی بار شمع میں نہیں آ رہی آپ دیکھیں دھر میں کوئی والدین کا اصلاف ہو جائے بچے کیا کرتے ہیں ایک اببہ کی طرف ایک امہ کی طرف نہیں بچے وہ رونہ شروع کر دیتے ہیں ان کے رونے کی برکت سے اللہ والدین کو تھنڈا کر دیتے ہیں بڑوں کے بارے میں خوڑا بہت ہو بھی جائے ہم چھوٹوں کے لیے ہیں ان کے لیے رو رو کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کو خیر پر مجتمع فرماتے پھر بھی اگر کوئی خوڑا بہت ہو جاتا ہے لیکن الحمد اللہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت رحمت ہوتی ہے اللہ یہ لال مسیح کے مجتمع بھی بہت ہوا تھا الحمد اللہ ہماری وہاں فرحاد بھی ہوئی حرث مولانا غازی رشی شہی رحمت اللہ اللہ وہ اپنے جذبے میں مقلص ہے مجھے مولانا لزی صاحب رحمت اللہ مجمع مجمع میں تشریف لائے فرمائے لگے میرے بھائی غازی رشی شہی کو ہوئی ہے اخلاق کی برکست اللہ نے قبولی عطا فرما دی ہمارے عقابی حضرات کچھ ہو آس ان کی نظر کچھ مسالے پڑتی جیسے ہر امام حسین میدان میں جا رہے ہے کربلا میں بعض صحابہ نے روکا بھی مسالے کی وجہ سے وہ روکنے میں مخلص تھے اور امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں میدان کے اندر اترنے میں مخلص تھے ان کو اترنے کا پورا پورا سوا مل گیا ان کو روکنے کا پورا سوا مل گیا ہاں ہیسی ہمارے کابی حضرات کچھ مسالے کی بیت روک بھی رہے تھے ان کا روکنہ بھی وہ شفت شفت اور ممندہ ہو اللہ تعالی سب کو اللہ ہاں ہماری جیس نیوی جماعتیں ہیں سب برحق جہاں ہیں میں بہت گنے گار کا آدمی ہوں لیکن اللہ کا شکر ہے اور اگر کوئی چھوڑی بہت کام میں اگر کوئی دو چار ساتھی ہوں یہ صدمت کا موقع مل رہا ہے اگر ساتھ بہت رام کبھی کسی کے بارے میں کوئی ایسا اللہ تعالی مجھے معاف فرمائے کوئی ایسا لفر نہ نکلے ان کے شان سے کوئی دور ہوگی اس سے انشاءاللہ برکت بھی ہوگی ہماری کیا حیثیت ہمارے حیث شیخ موسر رحمت اللہ علی کتنی بڑی حسی تھی بڑے حضرات پر اللہ میں سبزانی ان کی اوپر رض بھی فرماتے بڑے زور دار اندار سے رض فرماتے لیکن آخر میں یہ جملہ ان کی ہے کوئی فرق نہ نکال مولانا وہ تو بہت اونچے آدمی تھے بہت بڑے علامت ہے ان کی طرف سے حضیہ بھی کرتے سخت خراب یعنی کہنے کے بات یہ نہیں الحمدللہ فون ان کی محبت عزب احترام اس کا بھی ایک جملہ آخر میں فون بول لیتے تو بڑے اونچے آر اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ حضرات شکر کریں اللہ نے جو نعمت اللہ نے آپ کو نصیب فرما رکھی ہے آخر میں ایک بات پوری کر دوں تو دوسری طرف کلا گیا یہ ہر اللہ مانو شاہ کاشمی رحمت اللہ دیوبند میں کچھ اختلاف رہ ہوا تو ہر شاہ صاحب دھاب تشریف لے گئے ہر رکی مثلا شیخ اللہ رحمت مولان صحیح حسین مدی رحمت اللہ رون کا فروض ہوئے ہر تھی کتنی بڑی حسی کہتے ہیں جب ہر رکی انتقال ہوا نہیں انتقال ہر رکی ساملا رنگ تھا لیکن جب انتقال ہوا تو کفن پینا رکھا لیکن ہر رک کے چہرے پر اتنا نور برچ رہا تھا ہر رک کے چہرے میں اور کفن کی سفیدی میں کوئی فرق محسوس نہیں ہو صاحب ملنے کے لیے فرمائے بڑے مولی صاحب سے ملنا ہے جن کے پاس بڑے مولی صاحب فرمائے نہیں وہ ہیں بڑے مولی صاحب دیوبند کا پورا انہوں نے چطر لگا لیا لیکن ان کو بڑے مولی صاحب نہیں ملے رہا ربو دیشو شویس رحمت اللہ رہ فرمائے لگے دیوبند فرمائے لگے دین کا کوئی بھی کام کرنے کے بعد یہ جذبہ حصل ہو جائے یا اللہ میں نے کچھ نہیں کیا فرمائے اس کو سب کچھ مل گیا ان کی بارگاہ میں عزو ان کی ساری بڑی پسند ہے اپنے آپ کو مٹانا اپنے آپ کو جھکانا یہ بہت پسند ہے لگانے شاہ تو حرش صاحب دیوبن تشریف لے گئے چھوٹیوں میں گھر تشریف لاتے مولانا حسین مزیر حمد اللہ حرش کی مسئل پر رون کا فروض ہوئے حرش صاحب سے ملنے کے تشریف لے جاتے حرش صاحب اتنے خوش ہوتے اپنے ہاتھ سے چاہے فقاطر حرم مدنی کو والے دوسرے شیخ الحدیث کا میرے کروں اللہ مجھے معاف فرمائے میری نفسانی کئی عالم ہے میں ایک جگہ پڑھاؤں خدمہ کروں پھر میری جا پر کوئی دوسرے بھائی خدمہ شروع کر دیں پتہ نہیں کتنے وہ ساویس آئیں گے اور پتہ نہیں کتنی غیبتوں کا سسلہ ہوگا ان کو کیا آتا ہے اللہ اللہ تعالی بچائے اللہ ہمارے ربو کی رشیع میں سال اللہ تعالی فرمائے لگے مولوی مختلف ہونے کی نشانی یہ ہے دوسرے مولوی کو کام کرتا ہوا دیکھ کر خوش ہو جائے جلنے کی ضرورت نہیں میں جام رشیع میں فرمائے لگے حرص اقلال کے خرم کرتا ہوا دیکھ کر خوش ہو جائے جلنے کی ضرورت نہیں میرے کروں فرمائے کچھ اندر کی بیماری ہوتی ہیں ان کے لیے اپنے بڑوں کے سائے کی ضرورت ہوتی ہے میرے شیخ ہیں مربی ہیں جہا میں شفیت شخ حضی 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 صاحب نے قاتل لالی حرص صاحب نے پوچھا کہ حرص میں بات ساتھی کام میں آگے بڑھ جاتے ہیں کام میں کوئی پڑھنے پڑھانے میں سکھی اور نعمت میں آگے بڑھ جاتے ہیں تو ان کے بارے میں حسد جرن محسوس ہوتا ہے اس کا کیا علاج ہے تو حرص فرمائے لگے نام لے کر ان کے حق میں دعائے سہر کریں نام لے کر ان کے حق میں دعائے سہر کریں آپ کی دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی کام ہو کرے سواب آپ کو ملے گا حرص پوچھا کہ حرص میں دعا تو کر رہا ہوں لیکن سنیا بھی جب رہی ہے کیا کروں لگے یہ غیر افتیاری ہے معاف ہے اس پر توجہ نہ دیں بس اپنے کام میں لگ رہے رہے کچھ دنوں کے بعد وہ حال بھی ٹھیک ہو گئی میرے کروں اپنے حقیم سانگ رحم صلی اللہ لگے کسی کو بڑا بنانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے سارا بونج بڑے پہ چلا جاتا ہے چھوٹوں کام یہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں سے رہن مائی لیں ان کے مشورے پر عمل کریں بھاگتے ہوئے جنت میں جائیں اللہ قبول فرمائے اللہ اللہ برکتوں سے نوازے محنت بقدر حمت جتنی حمت اتنی کوش لگے رہے ہیں بعض ذہن کے اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں میرے کروں ذہن کمزور ہو لیکن طلب میں کمزور نہ ہو ہمارا نام طالب علم یہ عنوان بھی طلب پر دلال کر رہا ہے کہ طالب علم میں طلب ہو پھر انشاءاللہ کسی چیز کمی نہیں علم خطرہ بھی ہوگا اللہ اس کو سمندر کر دے میں چترال میں ساتھ ہمارے قریب الرحمن شاہر چترال میں ان کی بڑا مرسہ انہی کئی کئی شاہر ہیں یہاں پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جام شکیہ سے پارے ہو ہوئے کہ انتہان میں کس درجہ میں پاس ہوا تھا بس اللہ نے اس آزدہ کی دعائیں ہیں کہ ان کی برکہ صلی اللہ نے یہاں خبور فرمار رہا 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 کئی ان کے مرسے ہیں شاہر رحمہ اللہ تو اپنے احساس کی دعاوں کے ساتھ ان کے اعترام کے ساتھ محنت بقدر حمت جتنی حمت اتنی کوش ہی لگا دیں پھر انشاءاللہ کسی دیز کمی علم قطرہ بھی ہوگا اللہ اس کو سمدر کر دیں اللہ تعالی سب کو قبول فرمائے اللہ تعالی سب اللہ اپنی رضا اور خشلوی سے نوازے اللہ تعالی سب اللہ برکتوں سے نوازے اللہ خبول فرمائے اللہ خبول فرمائے اللہ اللہ صلی مولانا محمد مبارک حفظنا آجنا فی الدنیا حسنتا فی الآقا فی حسنتا وقنا عذاب اللہ یا اللہ ملیہ فرقاب حضرات تشریف فرمائے حیرت سعاد مکرم حیرت مکرم مکرم ملالیہ حیرت مکرم مولانا محمد زہی حیرت مکرم ملالیہ یا اللہ یا اللہ ہمارے سعاد اکرام یا اللہ ان کی اصحائے شفت میں برکر نصیح فرمائے سہت نلوسی عطا فرمائے دھر والوں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ان کا فرمائے ان کے اہل خانہ کو خیر و برکت سے مالا مال فرمائے بارگاہ